اپوزیشن نے پشین جلسے سے اپنی تحریک کا آغاز تو کر دیا کیا پی ٹی آئی یا اچکزئی صاحب یا سردار اختر مینگل صاحب یا جماعت اسلامی آپ کی حکومت پر بہت زیادہ پریشر ڈال سکیں گے جی اپوزیشن اپنی سرگرمی جاری رکھے لیکن آج کے دن کی تو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ملک اور ساتھی سعودی عرب کا دیلگیشن ہے وہ اسلامباد میں موجود ہوگا حکومت کے لیے یہ جو وزیٹس ہیں یہ زیادہ اہم ہیں پاکستان کی سٹیبلائزیشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت کے لیے یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں اور یقیناً پاکستان جن حالات کا شکار ہے اولین ترجیح تو یہی ہونی چاہیے ہر ایک پاکستانی کی کہ ملک کو آگے لے کے جائیں لیکن چونکہ ایک فینامنن ہے وہ جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں انہوں نے پہلے میٹنگز کی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد تحریک کا آغاز کریں گے اب وہ کر چکے ہیں لیکن پاہ سب مسلم لیگ نون نے بھی تو یہ سارے بازو آزمائے ہوئے مختلف کبھی وہ ہماری طرف تھے کبھی دوسری طرف تھے لیکن مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کی حکومتوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھبنا بھی سہا ہے جنہوں نے اکتھس اکتوبر دوہزار سولہ کا جو پشاور سے اسلامباد پر حملہ ہوا ہے وہ بھی سہا ہے ہم نے پچیس مئی دوہزار بائیس بھی سہا ہے اور ہم نے نو مئی دوہزار بائیس بھی سہا ہے لہذا یہ ہم سب جو اس قسم کی بہت حد تک فساد اور کتنے فالی جو ارکات ہیں وہ بھی ان کام سامنا کر چکے ہیں یہ درست ہے آپ نے جو مادی کی ایگزمپل دی وہ درست ہے کہ آپ نے دھرنے کا بھی سامنا کیا لیکن نومی بھی آپ بیان کر گئے لیکن بلاول پٹو عزرداری صاحب تو خبردار تو کر رہے ہیں کہ یہ پی این اے ٹو بن رہا ہے پی این اے یعنی پاکستان قومی تحاد نے تو پھر انیس سو ستہتر میں مارشللہ بھی لگوایا تھا جی اور اس وقت ایگز پارٹی کے بانی چیئرمن وزیراعظم تھے کہ مثال اتنی اچھی تو نہیں ہے اور اسے سبق ہمیں کیا سیکھنا ہے سبق کی سیکھنا ہے کہ یہ جو تمام اپوزیشن کی ایکٹیوٹی ہے اس میں بجائی کہ اپوزیشن کو دبایا جائے فوکس انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پاکستانی جو شہری ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی جان اور مال کو بچایا جائے بجائی کہ اپوزیشن کو دبایا جائے لہٰذا اس وقت اس سیچویشن میں آپ معلوم انہوں سے ستر میں بہت سارے آج کے نوجوان تو ان کی غالب تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لہٰذا ان کے لیے تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا پرانا قصہ ہے لیکن کچھ یاد ہیں اور کچھ کیونکہ ہمارے خاندان کا بھی تعلق اس جماعت سے ہے تو ہمارے لیے تو یہ بڑی ویویڈ میمری ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا تو لہٰذا اس سے بھی یہ سبق اور یہ سبق پراہ سب ہم نے استعمال بھی کیا تھا ایک سو چوبیس دن کے ترنے کے دران جس میں پھر پوری کوشش کی گئی تھی کوئی جان نقصان نہ ہو اور اس کے باوجود یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی تھی کہ اگرچہ اس وقت جو پاکسان ٹیلیویزن پر حملہ ہوا تھا یا پارلیمان کے جنگلہ گرائے گیا تھا بہرحال اس پر قانون کا اطلاق ضرور ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا تو یہ بھی اب جو نئی فیض آ رہی ہے اس میں جس طرح پاکستانیوں کی جان اور مال کا تحفظ ہے تو جو لوگ فتنہ پھیلانا چاہے ان پر قانون کا پورا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو یہ بالکل آپ نے درست فرمایا پہ را سین پہ آئندہ کسی کو جرتا ہے